السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آپ سب کو ویلکم ہے درخشہ شائز ویلوگ میں تو یہاں پہ سیٹر ڈے مارننگ کا ٹائم ہے صبح آٹھ بجے کا ٹائم ہے اور میں یہاں پہ جا رہی تھی نادرہ میگا سینٹر جو کہ نوٹ ناداباد میں ہے تو مجھے کچھ کام تھا مینس اپنے بچوں کا بے فارم بنوانا تھا تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں صبح صبح چلی جاؤں تو میرا کام آسان ہو جائے گا کیونکہ چھٹی تھی سکول کی آف تھا تو یہ لوگ سب سو رہے تھے تو میں نے اپنے ہزیبنٹ کو بول دیا تھا پہلے ہی کہ میں آٹھ بجے ہی انشاءاللہ نکل جاؤں گی تاکہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں یہاں پہ صبح صبح آٹھ بجے میں نکلی اور میں نے جا کے جو ہے اپنا جلدی سے یہاں پہ اپنا کام کرا جو کہ مجھے اس کے باوجود صبح اتنی صبح جانے کے باوجود بھی مجھے بہت سارا ٹائم لگ گیا تھا ساڑھ بارہ بجے مجھے بج گئے تھے یہاں گھر آتے گا تھے صبح آٹھ بجے ساڑھ بارہ تو میں بہت زیادہ بیٹھے بیٹھے وہاں پہ تھک گئی تھی لیکن الحمدللہ میرا کام ہو گیا میرے بچوں کے بے فارم جو بننے تھے وہ بن گئے ہیں الحمدللہ خیئی یہاں میں میں اپنی پارکنگ سے گاڑی نکال رہی ہوں اس کے بعد پہ میں روٹ پہ جاؤں گی اور یہ صبح صبح سردیوں کی جو صبح صبح کا جو موسم ہوتا ہے وہ بہت ماشاللہ سے کلاس کا ہوتا ہے اتنی اچھی مارننگ ہوتی ہے نا ہلکی ہلکی سردی ہلکی دھوپ اور مارننگ میں آپ نکلیں اور ناشتہ باہر کریں جو کہ میری ویش ہے میں ناشتہ کر رہا نہیں ہے لیکن میری ویش ہے کبھی کروں گی تو آپ لوگ انشاءاللہ لے کے چلوں گی ساتھ بہت مزہ آتا ہے اس میں نا تو خیر میں جا رہی تھی روڈ بھی بہت زیادہ خالی تھے ڈرائیونگ کرنے میں بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا تو یہاں پہ آپ میری ڈرائیونگ کو انجوائے کریں اور یہاں پہ میں کچھ باتیں آپ لوگوں سے کرنا چاہتی ہوں ایسا یوٹیوبر تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جیسے آج کل جو ہے آج کل میلز لاسٹ منت سے یہ زیادہ بہت زیادہ چل رہا ہے یوٹیوب پہ نا کہ ستارہ یاسین کو بہت زیادہ لوگ ٹاؤن کر رہے ہیں ان پہ ویڈیوز بناتے ہیں ان کے اگینسٹ میں کہ وہ سیکنڈ میریج سیکنڈ میریج کر کے تو الحمدللہ میں جب ان کی ویڈیو دیکھتی ہوں اور میں نے ان کی جو ویڈیوز دیکھی ہیں تو ان کے آنکھوں میں جو میں نے درد دیکھا ہے نا مطلب ایسا ہے کہ ان کے ہزبینڈ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ فیک ہیں فیک ہیں لیکن میں کہتا ہوں نہیں ان کے ہزبینڈ نے کری ہے شاید دوسری شادی لگتا ہے اب تو خیر سب کچھ ایکسپوس کر دیا ہے انہوں نے سیکنڈ وائف وغیرہ سب کو سامنے لے آئی ہیں تو مطلب ایسا نہیں بولنا چاہیے اگر کوئی ایسا کسی کے ساتھ ایسی زندگی میں واقعات ہو رہے ہیں تو اس کو فیک نہیں کہنا چاہیے بچاری اب جو بھی تھی وہ اس کے ساتھ ہونا تھا ہو گیا الحمدللہ اللہ نے ان کے ساتھ ہے وہ بھی خود بھی یہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالی میرے ساتھ ہے تو واقعی اللہ نے ان پر بہت زیادہ کرم کر رہا ہے اور آج وہ ماشاء اللہ بہت صحیح اور اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہے رہ رہی ہیں اس کے علاوہ جو یوٹیوبر نوش کچن ویلوگ ہے نوش کچن روٹین یا نوش ویلوگ کر کے ان کے جو چینل ہیں نوشین ہیں ان کی تو میں یوٹیوب مطلب بہت بڑی فین ہوں مطلب میں ان کی جو ہے نا ان کی جو بہت لیمٹس میں رہ کے طریقے سے اور صلیقے سے یہ ہر چیز کو فیملی کو اور اپنی چینلز کو بہت اچھے سے لے کر چلتی ہیں تو میں تو ماشاء اللہ سے ان کو مطلب وہ کرتی ہوں لائک کرتی ہوں بہت اچھی لیڈی ہیں یہ ہر چیز کو بڑے طریقے سے لے کر چلتی ہیں ماشاء اللہ سے اور ایسا ہی ہے اپنا کام سے کام رکھتے ہیں کسی کے معاملے میں انٹریفئر نہیں کرتی ہیں نہ کسی پر فیک ویڈیوز بنانا نہ کسی کو بلا وجہ ٹارنٹ کرنا نہ مطلب کسی کے اوپر وہ کرنا کہ مطلب اس نے یہ کر دیا اس نے وہ کر دیا اپنا کام سے کم اپنی روٹین کی ویڈیوز بناتی ہیں اور اپنا کام سے کام رکھتی ہیں تو یہاں پر میں نادرہ میگے سینٹر پہنچ چکی ہوں اور یہاں پر مجھے کچھ فوٹو سٹیٹ کروانی تھی فوٹو سٹیٹ کی شاپ پر آئی میں جلی سے مجھے فوٹو سٹیٹ کروانی تھی اور میں پھر لگ گئی تھی لائن میں لائن میں لگی دو گھنٹے پر اس کے بعد میرا نمبر آیا اور میں اندر گئی تھی تو یہاں پر میں اندر بیٹھے ویڈ کر رہی ہوں میں اندر گئی ہوں نو سا دس بجے تک تقریباً میں اندر گئی تھی تو ساڑھے بارہ بجے تک میرا جو ہے یہاں سے میں فارے ہوئی ہوں یہاں پر اپنے ویڈیو بنانا تو میرے خلصے شاید علاو نہیں تھا اس لیے میں نے کوئی اتنا واضح کر کے نہیں بنائی ہے اور سیٹرٹے کا دن تا پر شام کو ہم لوگوں کو بھی مزید کہیں جانا بنا ہوتا ہے کچھ شاپنگ ہے آؤٹنگ ہے تو خیر یہاں پر ہم آگئے ہیں شام دوپہر کا وقت ہاں شام رات کا وقت ہے تو خیر میں یہاں پر آئی ہوں شوز دیکھ رہے ہیں جو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی تھا سائز اویلیبل نہیں تھا پر یہاں پر ہم لوگ روائل فیشن آئے تھے ہمیں میرے ہزوینڈ کو شرٹ لینی تھی اپنی آفیس شرٹ جو ہوتی ہے یا مجھے بھی کچھ سوٹ وغیرہ یہاں پر دیکھنے تھے انسٹیج جو ہوتے ہیں کوٹن کے لیکن یہاں پر جو ہے سوری ایکسکیوز می تو یہاں پر جو ہے ہم لوگ نے یہاں پر آکے دیکھا ہے تو یہاں پر بہت ساری سیل بھی لگی بھی تھی اور کہنا میں جو ہے نا مجھے پرنٹیٹ اتنے زیادہ سمجھ میں پرنٹس وغیرہ اتنے سمجھ میں نہیں آئے بچوں کے بھی اتنے تھے لیکن ورائیٹی اتنے زیادہ نہیں تھی اور میرے ہزبینٹ کبھی میرے خلال سے یہاں پر نہیں ملا تھا یہاں پر تو خیر ہم لوگوں نے وزٹ کر رہا تھا اس کو اب ضروری تھوڑی ہوتا ہے بندہ وزٹ کر لیں اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہو تو ہم لے لیتے ہیں اور اسپیشلی اگر کوئی چیز لینے جاؤ تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ سمجھ میں آتی ہے مل جاتی ہے اور اگر نہیں لینے جانا ہوتا ہے تو پھر آرام سے مل جاتا ہے یہاں پہ زیادہ مرینہ اور کورٹن کے سوٹ زیادہ تھے مرینہ ہو گئی اور خدر سوری کورٹن اتنا نہیں تھا اور یہاں پہ خدر تو کرانجی میں آپ کو پتہ اتنا یوز نہیں ہوتی پھر خیر ہم لوگ وافسی میں ہمیں ایک ریسٹورن نظر آیا تھا تو ہم نے سوچا کہ چلو وہاں سے ڈینر کر لیتے ہیں تو پھر یہاں پہ ہم لوگ آئے تھے فیملی کے ساتھ ڈینر کرنے کے لیے بہار کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تھا ہم لوگ نے بچے ضد کر رہے تھے کہ ہاں پیزا کھانے گی تو پھر ہم نے کہا چلو یہی سے کہیں سے قریب سے ہی پیزا کھالیں گے اصل میں بہت زیادہ آج تھک گئی تھی کیونکہ صبح سے جو اٹھی بھی تھی اور کہنا میں بلکل بھی مجھے ریسٹ نہیں ملا تھا بچوں کے ساتھ بس پورا دن ایسا گزر گیا تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا خیر اس کے بعد پھر میں یہاں پہ ہم لوگ ڈینر کر رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ چلو یہاں پہ پیزا مانگا کے کھالے تھے چھوٹا موٹی تفریہ ہو جاتی ہے تو ہم نے ایسی نورمل سا چکن تکہ پیزا مانگایا تھا تاکہ بچے اس کو انجوائے کر لیں اور ہم لوگ بھی انجوائے کر لیں یہاں پہ ہم لوگ نے الحمدللہ کھانا اپنا کھایا اور اس کے بعد پھر ہم لوگ گھر چلے گئے میں تو بہت زیادہ ٹائٹ ہو گئی تھی سیٹرڈے کو اللہ کا شکر ہے اچھا دن گزرا الحمدللہ اپنے آپ لوگ ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک سبسکرائب کریے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ